نمسکر دوستو انڈین ٹریول آن لائن میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو بھارت میں ایسی جگہیں ہیں جو اپنی خوبصورتی کے لیے جانے جاتی ہیں یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں اکثر لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور ہم بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان جگہیں پر آپ جب جائیں گے تو آپ اپنا شریف پوری طرح سے انجوئے کریں گے ویسے تو لوگ اکثر اپنا ہولیڈے انجوئے کرنے کے لیے اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے بھار دیشوں میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں اصل میں ان لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اپنے دیش ہندوستان میں ایسی ایسی جگہیں ہیں جنہیں دیکھ کر آپ لوگ آسکر چکیت ہو جائیں گے دوستو بھارت میں کافی ایسی جگہیں ہیں جو اپنی خور ستری کے لیے جانی جاتی ہیں ان جگہوں پر اکثر لوگ گھومنے کے لیے جاتے رہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ ان جگہ پر جب اپنا ٹور کریں گے تو بڑا ہی انجوئے کریں گے ساتھ میں اور لوگوں کو بھی بتائیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے لوگ ٹک جھیل کے بارے میں دوستو یہ جھیل منیپور میں ہے یہ ہے اپنی ستہ پر تیرتے ہوئے ونسپتی اور میٹھی سے بنے دیوپوں کے لیے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے ایس جھیل کا پانی پر سب سے بڑا تیرتہ دیوپ کیبل لامجوہ ہے جس کا چھتر پھل تقریباً چالیس ورک کلومیٹر ہے اور اس کی خوبصورتی کمال کی ہے لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں دوستو یوم تھانگ گھاٹی کے بارے میں بات کریں تو یہ شکم کی رازدانی گینگ ٹوک سے تقریباً ایک سو چالیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اس گھاٹی کو پھولوں کی گھاٹی کہا جاتا ہے اس جگہ پر کافی رنگ کے پھول آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ پوری دنیا میں پھولوں کے لیے مسئول ہے یہاں پر لال پیلے سپید نارنگی بینگنی اور ان کے علاوہ کافی پرجاتیاں ہیں کافی رنگوں کے پھول ہیں آپ یہ بات جان کر بڑے خوش ہوں گے کہ یہ گھاٹی ہمالے پروت سے گری ہوئی ہے جتنا یہ سننے میں آپ کو اچھا لگتا ہے اس سے کہیں جیدہ دیکھنے میں آپ کو من کو اچھا لگے گا حالانکہ برباری کے کان اس گھاٹی کو دسمبر سے مارچ کے بیچ بند کر دیا جاتا ہے آپ جب اپنا پلانٹ بنائیں تو اس ٹائم کو جرور دھیان رکھیں دوستو کیرل اپنی خوبصورتی کے لیے پوری دنیا میں مسئول ہے لیکن منر کے ٹی گارڈن کو یہاں کے سب سے خوبصورت جگہ میں اسے ایک مانے جاتا ہے ہر سال ہزاروں لاکھوں ٹورسٹ یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں یہ جگہ سمندری تٹھ سے لگ بگ سات ہزار فٹ کی اچھائی پر ہے یہاں کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہے بھارک کے سب سے اونچے اور خوبصور جڑنوں میں سے ایک جڑنہ ہے جو واقعے میں بڑا شاندار ہے ہم بات کر رہے ہیں میگھالے کی نوہک لکائی فول کی اس کی اچھائی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ گیارہ ہزار فٹ اچھا ہے گیارہ سو فٹ کی اچھائی پر ہے اس جڑنے کے نامکن کے پیچھے ایک کہانی بڑی ہی پاپولر ہے دوستو بتایا جاتا ہے کہ یہاں سیدھی کھڑی چکٹان میں کبھی ایک ستانیے خاصی لڑکی نے چھلانگ لگا دی تھی جس کا نام لکائی تھا اسی کے نام پر اس جڑنے کا نام نوہکا لکائی پڑ گیا تو اب کی بار آپ جب پریوار کے ساتھ گھومنے کا پلان منائے تو ان جگہیں پر جھوڑ جائیں اور آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن اچھا لگے تو شیر اور لائک جرور کریں نمسکار